کاشی بھئی یہ دیکھیں نا بہت صحیح بات ہے آپ اس پر اگلی کرتے ہیں جو آزم کی بات کرے ہونا چاہیے ٹی ٹوینٹی میں دیفنیٹلی ہونا چاہیے اور یہ تو کوئی کوئی کریٹیری ہے یا کوئی کلنگ کا ٹیکہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کا باپ اگر کرکٹر ہے تو آپ نہیں ہو سکتے اگر پرفارم کریں تو کیوں نہیں نہیں رزوان کو ہم کیا ٹی ٹوینٹی میں کیپنگ سے نکال کے کسی فیلڈ میں کھڑا کر لیں اور آزم کو کیپر کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے میرا خیال ہے نہیں رزوان بہت بہتر کیپر ہے اور رزوان نے پرفارم کر کے دکھا ہے اور دیکھیں کیپر کا ایک آدم مس کر دینا آپ کو پورا پورا میچ لے جاتا ہے اس لئے وہ نہیں کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سارے فیلڈر دائرے سے باہر نہیں ہوتے آپ کو دائرے کے اندر چار فیلڈر رکھنے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک آزم خان ہے آپ اس کو دو کتم پیچھے رکھنے کی وجہ ہے دو کتم آگے رکھ لیں اتنے تھوڑا چینج کر لیں تو وہ آپ پورا کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کو چالیس پچاس رنز ہر میچ میں دیتے اور تیز رنز دیتے اور ایک آس سینچری بنا دے ایک بڑی حیرت کی بات نہیں ہے اگر میں آپ سارے لوگوں سے پوچھوں آپ سے آزم ان فیلڈر اگر ہم دیکھیں کیپنگ میں تو میں جب اس کی کیپنگ دیکھتا ہوں ڈومیسٹک میں یا باقی وہ کیک ہے اچھے ڈائیو مار لیتا ہے اچھے ڈائیو مار لیتا ہے ایک آپ نے وہ لگا دیا نہ اس کے اوپر تھپا لگا دیا کہہ جی وہ چونکہ اس کا اوور ویٹ ہے تو وہ کر نہیں سکتا وہ کہتا ہے میں اس وزن کی وجہ سے تو میری پاور ریٹنگ ہے میں اس کو کام نہیں کر سکتا اور وہ پرفارم کر کے دکھا رہا ہے ہر جگہ سکور وہ کر رہا ہے لیکن ایک ایشو ہے اس کے اندر اگر آپ نے آزم خان کو اوپرچونٹی دینی ہے تو پلیز ایک سیریز یا ایک میچ کی اوپرچونٹی دینی ہے لمبا کھلائیں اس کو لمبا کھلائیں آپ جب باقیوں کو اوپرچونٹی دیتے ہیں حیدر علی کو کتنا عرصہ میں لٹکائے رکھا اس لیے اس کو لمبا کھلائیں اگر آپ نے ایک میچ کے بعد فیصلہ کر لیا کہ آزم خان نہیں کھیلا تو اس کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی